السلام علی الخسین تو آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی سوید پگڑی بھی ثابت ہے المستدر علاقے میں موجود ہے عبد الرمان من عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کالی پگڑی کھول کے نبیر اسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور چار انگلی کے برابر شملہ چھوڑا اور کہا کہ شملہ چھوڑا کرو یوں امامہ خوبصورت لگتا ہے عبد الرمان من عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے امامہ باندھا میں نے پچھلے لیکچر میں مصر اللہ حاکم سے وہ ویڈیو میں ایچ لی کیمرے میں وہ حدیث دکھائی بھی تھی تو سفید بھی سنت ہے صحیح مسلم میں فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبیر اسلام نے جو اپنا آخری خطبہ دی ہے بیماری کے عالم میں اس میں عبد الرمان نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا اور آپ کا اہمی امامہ کالا ہی تھا ایمان آپ علیہ السلام کا جھنڈے کا کلر بھی کالا ہوتا تھا ٹھیک ہے جی اور جھنڈہ بھی ہو گیا امامہ بھی ہو گیا کالی کملی تو سنا بہنا آپ نے جس مقدہ فکر نے آپ کو پڑھایا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ رافدیوں کا لباس ہے اور حرام ہے وہ تو ناتیں لکھتے ہیں کالی کملی والے تو ان کو کہ اس کو نات کو چینج کریں چٹی کملی والی کر دیں آپ نے اپنی نات کے اوپر نہیں کبھی غور کیا اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے گھر سے اس حال میں برامد ہوئے کہ کالے کلر کی کالے بالوں کی انی ہوئی کالی چادر آپ صلی اللہ علیہ السلام نے اوڑی ہوئی تھی اس حال میں کہ سیدنا حسن ابن علی آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا پھر سیدنا حسین آئے ان کو بھی چادر کے نیچے لیا پھر سیدہ فاطمہ آئی ان کو بھی چادر کے نیچے لیا پھر مولا علیہ السلام آئے ان کو بھی چادر کے نیچے لیا اور اس کو روایت کون کہا رہا ہے امائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر وہ چادر کالی چادر کی جسے وہ کالی کملی کہتے ہیں یہ اور پھر آپ نے وہ سورة العذاب کی آیت پڑھی آیت نمبر 33 اے نبی کے گھر والو اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر والی حدیث بڑی مشہور ہے وہ بھی کالی تھی میرے بھائی اور دسا ہاں سنیں صحیح مسلم میں حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک کالے کلر کا جبا نکالا کسروانی یعنی کسرا پرشین جبا جو پرشیہ کے حاکم نے آپ کو گفت بے جاوا تھا کفار سے بھی آپ گفت لے سکتے ہیں وہ اس کے اوپر یعنی دامن کے اوپر یہاں پر بھی یعنی گوٹ لگی بھی تھی ریشم کی میں نے بتایا صحیح مسلم میں حدیث ہے چار انگلی تک آپ ریشم کی گوٹ استعمال کر سکتے ہیں ریشمی لباس نہیں یہاں پہ بھی تھی اور دامن کے اوپر بھی تھی اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا وہ مبارک کرتہ ہے جو آپ پینا کرتے تھے اور ہم اس مبارک کرتے کو پانی میں بھگو کر مریضوں کو اس کا دھوان شفا کے طور پر پلاتے ہیں صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے الحمدللہ اور میں نے وسیلہ اور توصل علیہ لیکچر میں ان سارے حدیثوں کے نمبر بھی بتائیں تو جو آپ نے پگڑی پہنی جس کی آپ نے چادر پہنی جس کا آپ نے جبا پہنا جو آپ کے جھنڈے کا رنگ ہے تو اون بھی کالا رنگ السلام علی اللہ حسین